پاکستان کا میپ اس طرح ہے کہ اگر انڈیا ادھر سے کوئی نہ کوئی مزائل داگتا ہے تو وہ ایکوریٹ یا پاکستان کے پیچھے جائے گا یا وہ اپنی حدود میں گرے گا لیکن انڈیا کا میپ اس طرح ہے کہ پاکستان کہیں سے بھی بیٹھ کے مزائل مارتا تو وہ انڈیا کے اندر ہی جانا ہے یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے پرانا دشمن ہے تو یہ ایک منجن ہے ہمارے پولیٹیشنز کا بھی اور ان کے پولیٹیشنز کا بھی کہ ہم یہ منجن بیچ کے جو ہے نا عوام کے دل میں آ سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھ لوگے انڈیا کے خلاف بات کریں آپ خود سمیدہ آ رہے ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں انڈیا اس قابل ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کر لے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا یہ سوچ لے پاکستان کی ازول ٹرائفلز پاکستان کے ویپنز انڈیا دس سو سال بعد بھی پاکستان جا تھا ویپن نے نہیں بنا سکتا اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں سنامجد ناظرین پاکستان کے ایکس منیسٹر شیخ رشید نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ٹیکنلی ڈیفولٹ کر چکا ہے اور بھارت نے پانچ سو میسائل لو سی پر پاکستان انڈیا بورڈر پر لگا دیئے ہیں شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ پر آج ہم ڈسکشن کریں گے پاکستان کی عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ کا نام مستنصر جٹ سر پاکستان کے ایکس منیسٹر شیخ رشید نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکنکلی ڈیفولٹ کر چکا ہوا ہے اور بھارت نے لو سی پر یعنی پاک انڈیا بورڈر پر پانچ سو میسائل جو ہیں وہ لگا دیئے کیا کہیں گے آپ کو ان کے اس بیان پر یہ دیکھیں جی شیخ رشید صاحب کو میں تو کوئی پولیٹیشن نہیں مانتا ٹھیک ہے یہ دنیا ان کو مانتی ہوگی یہ کوئی بندوں میں سے بندہ نہیں ہے جس نے اتنی بڑی اٹھ کے بات کر دیا کہ پاکستان ٹیکنکلی ڈیفولٹ کر گیا پہلی بات تو یہ سارے جتنے اخراج یہ کرزے لیے گئے ہیں یہ پاکستان کی ستر پچتر سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں وہ سارے جتنے کرزے ہیں وہ سارے ایک سائڈ پہ اور یہ عمران خان کی جو دو تین سالہ حکومت ہے اس کے کرزے ایک سائڈ پہ یعنی کہ اس سے زیادہ کرتے تو یہ پھر یہی حکومت نے لیے ہیں اس کے بعد بچ گئی بات یہ پانچ سو مزائل جی انہوں نے لا کے ادھر رکھ دیئے ہیں یہ پاکستان ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بنگلا دیش کوئی ناجیریا کوئی کینیا یہ نہیں ہو گیا یہ بے وکوفی والی حرکت کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ خود انڈیا کے ایجنٹ ہے یہ خود انڈیا کے ایجنٹ ہے نہیں تو ایک محبے بدن پاکستانی ہو اور وہ مسلمان ہو تو اس کا جذبہ اتنا ہی کمزور ہے کہ انڈیا نے وہ پانچ سو مزائل اس کو کس نے کہا پہلی بات تو یہ کنفرم کروائے نا کہ شیخ رشید کو کیسے پتا جلا ہے کہ انہوں نے پانچ سو اس کا ان کے ساتھ رابطہ ہے نا پھر ہی پتا لگا ہے کہ اس کو وہ پانچ سو ہیں ہم نے تو نہیں خبروں میں دیکھا کہ پانچ سو مزائل آگے رکھ دیئے ہیں انہوں نے یہ خود ایجنٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جب پاکستان اتنے برے حالات سے گزر رہا ہے کرزے پہ ہم لوگ کرزے لے رہے ہیں معاشی حالات ہمارے آپ دیکھیں تو انڈیا کو اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت بھی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ انڈیا اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا ٹھیک ہے نہ ہی کوئی میرا تو ذہن نہیں اس متعلق مانتا نا پر اگر انڈیا کر بھی لے کر بھی لے تو الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کی دفعہ بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے اور وہ مشرف صاحب نے ایک بات کی تھی نا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے ملک کی طرف ایک ملک کی طرف رخ کر کے ایک فائر کر دیں یہ ہم نے مضائل سزائل جو رکھے ہوئے یہ شبراتوں میں چلانے کے لیے تو نہیں نہ رکھے انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا ہے اور کیسے لڑتے ہیں یہ وہ اکتر پینسٹھ والی باتیں بھول جائیں تو سر ہم نے لڑنا ہی کیوں ہے دیکھیں جی پاکستان نے کبھی بھی کبھی بھی پہل نہیں کی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ہم پہ کوئی اس طرح کی کرتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں تو ریٹیلی ایٹ کرنا تو ہمارا فرض ہے نا مضائل مار رہے ہو ہماری ماں بہن ادھر مر رہی ہو بچے مر رہے ہو ہم مر رہے ہو تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے ہم نے نہیں لڑنا کریں گے تو جی جواب لیں گے آگے سے اگر ہم بات کریں انڈیا اور پاکستان کے ڈیفنس سیکٹر کی یا ایٹمی پاور کی تو انڈیا ٹیکنالوجی میں سائنس میں جتنی ترقی کر چکا ہے پاکستان سے کئی زیادہ ہی وہ ترقی کر چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم انڈیا کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں دیکھیں جی وہ ترقی کر چکا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اس کا ترقی سائنس میں کرنا وہ ایک الگ چیز ہے وہ معاشی طور پر سائنس اور دفاع یہ دونے ایک الگ الگ کام ہیں وہ دفاعی طور پر جتنا پاکستان دفاعی طور پر بھی وہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہے آپ دیکھیں آئے دن وہ مضائل پر مضائل لانچ کرتے ہیں آئے دن وہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے ویپن جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں جنگی بہری بیڑے جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں نیوکلئر مضائل لانچ کر رہے ہیں راکٹ لانچ کر رہے ہیں دیکھیں جی اگر وہ لانچ کر رہے ہیں تو پاکستان کونسا نہیں لانچ کر رہا ان کے پاس جو بھی ہے آپ نے شاید ان کے بیان نہیں سنے جو بھی یہ مضائل بنائیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے مضائل بناتے ہیں کہ جو پاکستان ہم پہ مزائل مارے گا ہمارے پاس یہ مزائل ہیں کہ ہم کافی حد تک اس کو روک سکیں گے اس طرح کا نہیں کہ اس مزائل کو توڑ کے وہ ہم جا کے ہمارے پاکستان پہ شاید آپ نے کبھی اس پر سرچ کیا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو مائپ ہے نا یہ قدردی طور پہ پاکستان ایک اللہ باقی نعمت ہے پاکستان کا مائپ اس طرح کا ہے اگر انڈیا ادھر سے کوئی نہ کوئی مزائل داگتا ہے تو وہ ایکوریٹ یا پاکستان کے پیچھے جائے گا یا وہ اپنی حدود میں گرے گا لیکن انڈیا کا مائپ اس طرح کا ہے کہ پاکستان کئی سے بھی بیٹھ کے مزائل مارتا ہے تو وہ انڈیا کے اندر ہی جانا ہے ٹھیک ہے پاکستان کی ازول ٹریفلز پاکستان کے ویپنز انڈیا دس سو سال بعد بھی پاکستان جاتا ویپن نہیں بنا سکتا ان کی آج جا کے ان کی آرمی کے پاس وہ گنے دیکھ لیں شاید وہ 1965 یا 1950 میں بھی پاکستان میں اس سے اچھی دی گنے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی پاکستان کے اس برے حالات کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہراتے ہیں نہیں جی نہیں پاکستان کے برے حالات کا ذمہ دار کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے یہ ہماری اپنی خامیہ میں قطن اس طرح کا بندہ نہیں ہو جی جو امریکہ پہ ڈال دوں انڈیا پہ ڈال دوں روس پہ ڈال دوں کیوں ہو جی یہ ہماری اپنی مطلب یہ غلط کاریاں یہ ہماری اپنی کرپشن ہے ہم سیاستدانوں کو بھی نہیں غلط کہیں گے جب تک ہم ایک ایک آدمی ٹھیک ہے بھئیں گا پاکستانی ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نینہ کرتے تب تک کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے حاشر پاکستان کے ایکس منسٹر شیخ رشید نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ٹیکنلی ڈیفالٹ کر چکا ہے اور بھارت نے پانچ سو میزائل جو ہیں وہ ایل او سی پر لگا دی ہے کیا کہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میرے خیال تے جو ایل او سی کی بات ہے تو وہ ایسے بیان نہیں دینے شاہیے ان کو آم ڈراؤن ٹروڈن عوام تک کیونکہ اس میں صرف ہمارے اندر جو ہے پینکریٹ ہوگا اور وی شوڈ لیف دیز میٹر اپ ٹو دی دیفنس اینڈ دی اڈمنیسٹری تو آم عوام کے لیول تک جو میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں نہیں آنی شاہیے اور جو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں پرسنلی خود بھی ان چیزوں کو تھوڈا بوت سمجھتا ہوں بینگ سیئر سوڈنٹ تو ڈیفالٹ تو ہم we are at a verge of default اس میں تو کوئی حظ نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں لیکن ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ایک طرح سے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان I can make sure this دیکھے پاکستان کبھی بھی جو ہے نا بھی default نہیں کرے گا اس کے اوپر یہ کوئی چھوٹی گیمز نہیں ہے بہت بڑی گیمز ہے لیکن ابھی تو ہمیں بہت سارا کرزہ مل گیا ہے نا تو اب تو ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائیں گے یہ بات ہے یہی دیزار بگ گیمز that we are a very big market for all the americans market and england market تو وہ ہمیں ڈیفالٹ کبھی ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اگر وہ ڈیفالٹ کریں گے تو پھر جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ بند کرنی پڑے گی تو پھر انڈ ریلٹوں ان کو بھی ڈیسٹراب ہوں گے نا وہ صرف ہم نہیں ہوں گے تو ڈیفالٹ ہم کبھی بھی نہیں ہوں گے ہاں ہماریل ہی ہم بارڈ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں ہر طرح سے ڈیفالٹ کر دیں گے لیکن یہ جو ہے نا کبھی اوفیشلی ڈیفالٹ نہیں کریں گے شیخ رشید نے جس طرح کہا کہ بھارت نے ایلو سی پر جو ہے پانچ سو مزائل تائینات کر دی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں بھارت کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پہ کچھ بھی مشکل وقت آتا ہے یا پاکستان میں کچھ بھی برا ہوتا ہے ہم اس کا ملبا ہمیشہ بھارت پر ڈال دیتے ہیں اب بھی ہم اپنے ڈیفالٹ ہونے کو وہ کسی نہ کس طرح بھارت کے ساتھ ہی لنک کر رہے ہیں نہیں ڈیفالٹ تو جو انٹارلی ہمارے جو پولیٹیشنز کا فولٹ ہے یا پھر جو ایک آپ کو پتا ہے جن کو ہم خلائی مخلو کہتے ہیں somehow they are involved in getting default تو بھارت کا نہیں ہمارا انٹارلی خود کا فولٹ ہے لیکن میں کہوں گا کہ بس یہ جو بیان ہے 500 میزائل دیپلائی کرنے کا ایسے بیان جو ہے وہ پبلیکلی نہیں دینے شاہیے آپ کو لگتا ہے بھارت نے ایسا کچھ کیا ہوگا کر بھی سکتا ہے کیونکہ ہسٹری میں تو وہ کرتا ہے یا ایسے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے بھارت کو پاکستان کا کچھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اپنا بیڑا گرک تو خود ہی کر لی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ خود بھی اتنا کچھ اچھا نہیں کر رہے لیکن مزید یہ ہے کہ ہم اگر کچھ ایسا میزائل یا ایکٹیویٹی ہوگی کچھ بورڈرز پہ تو انڈرزل تو یہی ہے کہ ایک تباہی ہے اور دوسرا ہم جو ہے بہت زیادہ پیسے ان کے بھی ویسٹ ہوں گے ہمارے بھی ویسٹ ہوں گے اور پہلے ڈیفالٹ پہ ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کے اکثر منیسٹر جو ہیں انڈیا کی خلاف کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے پرانا دشمن ہے تو یہ ایک منجن ہے ہمارے پولیٹیشنز کا بھی اور ان کے پولیٹیشنز کا بھی کہ ہم یہ منجن بیچ کے جو ہے نا عوام کے دل میں آ سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھ لوگے انڈیا کے خلاف بات کر ابھی بیک ان فیو منس ایف یو نو بلاول بھٹو نے بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا انڈیا کو کافی دردہ کرٹیسائز گیا تھا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا تھا کہ نہ صرف ان کے سپورٹرز بلکہ پی ٹی ایو کے سپورٹرز بھی ان کے حق میں بیان دے رہے تھے تو یہ بھی ان لوگوں کی ایک حربہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو ہے نا کیسے ان جیتا جائے آپ کا نام شاہد میرے نام سر پاکستان کے ایکس منسٹر شیخ رشید نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ٹیکنگلی ڈیفولٹ کر چکا ہے اور بھارت نے پانس سو میزائل جو ہے پاک انڈیا بورڈر پر لگا دیئے کیا کہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر میرے خیال سے تو وہ پہلے بھی ایسی بے فضول سٹیٹمنٹ دیتا رہا ہے اس کی بات میں اتنا آثینٹک وزن ہی ہوتا وہ اکثر پیشن کو ہی کرتا رہتا ہے کہ حکومت اندرین میں جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے جسٹ ایسا کچھ نہیں ہے اپنی گودویل بنانے کے لیے ایسا کچھ ہے کوئی آثینٹک خبر نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کر رہا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں پروبلم ضرور ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ مینیج کر رہے ہیں بے شک ٹف ٹائم چال رہا ہے لیکن اتنی مسئلہ مسائل نہیں انشاءاللہ کور جائے گا آپ کیا کہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی ایک بار پھر جنگ ہونے والی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک آخری جنگ کے لیے تیار ہے آپ خود سمیدہ آ رہے ہیں کہ کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں انڈیا اس قابل ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ کر لے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا یہ سوچ لے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے شیخ رشید آپ کو پتا ہے اب یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری گوڈ ویل بن جائے اور ہم الیکشن میں دوبارہ کھڑے ہو کے کسی کو مو دکھا سکے چلے شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ تو ایک طرف آپ نے کہا کہ انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے لڑ سکے پاکستان کے اس وقت جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں پانچ وی دنیا کی اکانومی بھارت اس وقت بن چکا ہے تیسری بننے کے قریب ہے وہ ہم سے لڑنے کے قابل نہیں یا ہم ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہے دیکھیں ایک نومنگ سے آپ جنگ نہیں کر سکتے ہیں جنگ آپ نے کرنی ہوتے ہیں بہادری سے صحیح بات ہے آپ پیسوں سے جنگ کیسے کریں گے پیسے پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پیسے کیا وہ ڈالر پھینک دیں گے تو ڈالروں سے کیا ہوگا ہے جنگ آپ نے کرنی ہے اپنے جذبے کے ساتھ اور الحمدللہ پاکستان اس قابل ہے جذباتوں سائر جب جنگ ہوتی ہے تو دونہ طرف جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے لیکن جنگ ہمیں کرنی ہی کیوں ہے دراصل یہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں ایٹمی پاور ہیں اور جے تباہی ہے دونوں طرف ہی اور کوئی بھی نہیں چاہے گا بے شک وہ پہلے بھی دو تین دوہ مشرف دور میں بھی ایسا ہوا ہے جنگ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی ہوا ہے حالات بڑے کشیدہ رہیں اس سے زیادہ لیکن جنگ نہیں ہوئی کیونکہ ایٹمی جنگ ہونی ہے بورڈر پہ تو جنگ ہونی نہیں ہے یہ تو کمروں میں بیٹھ کے مزائلوں پہ جنگ ہونی ہے اس لیے کوئی بھی جی سٹیپ نہیں اٹھائے گا اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان فیوچر اگر ایسی کوئی جنگ ہوتی ہے تو نقصان ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کا ہی ہوگا جہرے پھر دونوں کے ایٹمی جنگ میں تو پرابلم ہوتی ہیں جنگ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل ٹور کیے ہوئے ہیں ہم ایک روم میں اگر ایک پاکستانی ہے تو پانچ انڈین ہیں تو وہ بات نہیں کرتے اگر کوئی پاکستانی تھوڑا غصے سے بولتا ہے تو وہ خموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے انڈین کا ہمیں اس لیے پتا ہے کہ وہ جنگ کے قابل ہی نہیں ہے بس یہی بات ہوتی ہے اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے سیاست دانوں نے تو پاکستان کا خود بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمیں کسی اور دشمن کے کیا ضرورت ڈیفینیٹ سیاست میں تو زیادہ کام خراب ہو گیا کبھی آسا ہوا نہیں تھا تو ہمیں سوچنا چاہیے دونوں بھی اسے جتنی بھی پاکستان پہلے ہے ہم اپنی کرسی کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں جہاں دیکھ رہے ہیں پیٹے کیا کیا کر رہی ہے وقت دے دیں تو کیا ہو جائے گا ان کو بھی تچار سل ملے ہیں تو استنی سیاست میں بہت آگے چلے گئے ہیں دونوں پاکستان گئے ہیں گلتیاں ہیں دونوں پاکستان گئے ہیں آپ کیا کہیں گے سر بلکل ایسی ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں ابھی یہ اپنے ووٹنگ کے چکروں میں پاکستان کو پیچھے کی پیچھے طرف کری جا رہے ہیں لیکن وہی بات آگئی پیسوں کی پیسوں کی وجہ سے ابھی فی الحال آپ دیکھ لیں حکومت کے پاس شاید پیسے نہیں ہے لیکن عوام کے پاس الحمدللہ ابھی بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ پاکستان کو خود سٹینڈ کر سکتے ہیں ہمارے سیاست دان اگر ٹھیک ہو جائے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس مشکل حالات میں ہمیں انڈیا اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کوئی مدد لینی چاہیے اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی چاہیے کیونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں گندم کا بہران چل رہا ہے اور انڈیا پچتر سے زیادہ ملکوں کو جو ہے وہ گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے گفٹ کر رہا ہے جتنی بڑی وہ معشیت بن گیا ایکانومی جتنی بڑی وہ بن چکا ہے تو آپ کو نہیں لگتا سارے کنٹریز کے تعلقات ان کے ساتھ بہت بہتر ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ تعلقات نے بہتری لانی چاہیے آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صرف سیاست کی حد تک ہی ہیں ہمارے جو تعلقات خراب دکھائے دیتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلق صحیح نہیں ہے فلان 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 یہ صرف سیاست کی حد تک ہے ویسے آپ دیکھیں گے تو ہم باہر کہیں بھی آپ جاتے ہیں دیکھیں گے انڈیا نے آپ کو بہت زیادہ پیار گیا وہ پوچھتے ہیں پاکستانی ہیں تو وہ اور زیادہ قریب آنے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے اچھا تعلق بنے یہ ہماری سیاست جو ہے یہ سیاست دان ہے جو بیسکلی یہ ہی بس ہمیں دور کرتے ہیں دوسری کارے کے ساتھ تجارت کھلنی چاہیے دوستانہ محول جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے اس کا نیبر کے بغیر تو گزارہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی نیبر ہے وہ اپنی پرابلم ہے مذہب سر ہم سائے تو ماں جائے ہوتے ہیں دونوں کو کوپریٹ کرنا چاہیے بسلا کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہے ان کی بھی گلتیاں ہیں کہ سعیتی کیسے دیکھیں تو کبھی بھی حلات کشیدانہ ہو آپ کیا کہیں گے بلکل ایسے یہ یہ ہماری جو نیبر ہیں وہ اسی کے ساتھ اگر آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ جلدی سٹینڈ لے سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ پر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ